یاد کرو سلمان علیہ السلام کا واقعہ سلمان علیہ السلام جا رہے ہیں اور راستے میں چیوٹیوں کی ایک وادی کے پاس سوٹا گزر دیتا ہے سلمان علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک سپیشل نالج دی تھی وہ چیوٹیوں کی بولی کو بھی سن لیتے تھے سمجھ لیتے تھے حَتَّا اِذَا حَتَوْ عَلَىٰ وَعَدٍ نَمْلِ جب سلمان کا لشکر چیوٹیوں کی وادی کے پاس سے گزرا تو چیوٹیوں کی رانی نے اپنی چیوٹیوں سے کہا اے چیوٹیوں جلدی جلدی اپنے بل میں داخل ہو جاؤ لَا يَحْتِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشُرُونُ کہیں ایسا نہ ہو کہ سلمان اور ان کا لشکر اپنے پاؤں سے تمہیں روٹ ڈالیں تمہارے اوپر چڑ جائے تمہیں ختم کر دے اور ان کو پتا نہ چلے وَهُمْ لَا يَشُرُونُ ان کو پتا نہ چلے اس کا مطلب کی جان بوجھ کر سلمان علیہ السلام چیوٹیوں کو بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتے اوہ میرے میڈیا والے بھائیوں اوہ دنیا میں اسلام کے خلاف پروپیگنڈا کرنے والے دیں اس چینل والوں کبھی اس طریقے کے ویڈیو کو بھی اپنے چینلوں پر لگایا کرو کبھی ان باتوں کو بھی اپنے چینلوں پر لگایا کرو سلمان علیہ السلام کا لشکر چیوٹی کی ہتھیا نہیں کر سکتا ایک نبی کا ماننے والا جب چیوٹی کی ہتھیا نہیں کر سکتا کسی نردوش کی ہتھیا کیسے کر سکتا ہے وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ اللہ کو فساد مچانے والے آتنگ مچانے والے پسل نہیں ہیں اسلام تو وہ مذہب ہے میرے بات ایک نردوش کی ہتیا ایک بے قصور کا خون بہانے والا پوری مانوتہ کا ہتیارہ ہے پوری انسانیت تک آتی ہے اللہ فرماتا ہے من قتل نفسم بغیر نفس او فساد فی الارضی فکعن ما قتلن ناس جمعیہ جس نے ایک نردوش کی ہتیا کی اس نے پوری انسانیت کو قتل کر دیا ومن احیہا فکعن ما احیہ ناس جمعیہ اور ایک انسان کی جان بچانے والا پوری انسانیت کی جان بچانے والا ہے میرے پیارے ساتھیوں دنیا میں پہلا مردر کس نے کیا تھا قابل نے اپنے بھائی حابیل کا کیا تھا اور عورت کے چکر میں کیا تھا لڑکی کے چکر میں کیا تھا عورت کے چکر میں قابل نے حابل کو قتل کیا تھا دنیا کا پہلا مڈر کیا تھا اللہ کی نبی فرماتے ہیں اب قیامت تک جتنے مڈر ہوں گے جتنے قتل ہوں گے ہر مڈر اور ہر قتل کا ذمہ دار قابل ہوگا جو کہ پہلا قتل اس نے کیا تھا پتہ یہ چلا کہ جو برائی کی شروعات کرتا ہے جو کسی غلط کام کی شروعات کرتا ہے اس کے اوپر قیامت تک اور جب تک وہ غلط کام ہوتا رہے گا اس کا وبان اس کے اوپر پڑتا رہے گا اس کی سزا اس کو ملتی رہے گی اس لیے برائی کرنے سے زیادہ خطرناک برائی کی شٹارٹنگ کرنا ہے حضرت لوت علیہ السلام کی جو قوم تھی اغلام بازی کی اور لڑکے کا لڑکے کے ساتھ بدکاری کرنا اور مرد کا مرد کے ساتھ بدکاری کرنا ان کی قوم کے پہلے یہ گندہ کام دنیا میں کبھی نہیں ہوتا تھا اس کام کی شروعات کی تھی حضرت لوت علیہ السلام کی قوم نے اس لیے جب حضرت لوت علیہ السلام نے اپنی قوم کو سمجھایا تو کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں تم نے اس گندگی کی شروعات کی ہے اور اگر یہاں سے یہ گندہ کام شروع ہوا تو جب تک یہ گندہ کام ہوتا رہے گا تمہیں اس کی سزا ملتی رہے گی میرے پیارے ساتھیوں اللہ پبارک پتالہ کو فساد مچانے والے آتنک مچانے والے خون خرابہ کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں واللہ اللہ جو خطب الفساد اللہ کو فساد پسند ہمارے پیارے نبی جب سن آٹھ ہجری میں مکہ میں داخل ہوئے دس ہزار کا لشکر آپ کے ساتھ ہے مکہ کے اندر آپ بری فاتحانہ شان کے ساتھ داخل ہو رہے یہ وہی مکہ ہے جہاں سے آپ کو نکالا گیا ہے یہ وہی مکہ ہے جہاں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنا آپ کے لئے حرام کر دیا گیا جہاں نماز کی حالت میں آپ کا گلہ دبانے کی کوشش کی گئی جہاں نماز کی حالت میں آپ کی گردن میں چادر ڈالی گئی جہاں نماز کی حالت میں آپ کی گردن کے اوپر گندگی ڈالی گئی یہ وہی مکہ ہے جہاں کے لوگوں نے غزوِ اہد میں آپ کے چچا حمزہ کا کلیجہ چبایا یہ وہی مکہ ہے جہاں کے لوگوں نے غزوِ اہد میں آپ کو مارا تھا آپ کے دانت توڑے تھے آپ کے چہرے سے خون باہا تھا یہ سارے واقعات آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں لیکن میرے پیارے ساتھیوں آپ دیکھئے سن آٹھ عجری میں جب اللہ کے نبی مکہ میں داخل ہوتے ہیں آپ پہلے کھانے کعبہ کو سارے بھتوں سے پاک کرتے ہیں اور کھانے کعبہ کو بھتوں سے پاک کرنے کے بعد جب آپ کھانے کعبہ کے دروازے پر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کیا کہتے ہیں اے مکہ والوں اے قریش کے لوگوں یہ بتاؤ تم اپنے محمد سے تمہیں کیا امید ہے میں تمہارے ساتھ کیا سلوک کروں گا سب بھیگی بلی بن جاتے ہیں بڑے نرمی سے کہتے ہیں بڑے پیار سے کہتے ہیں اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو بڑے اچھے انسان ہیں بڑے اچھے باپ کی اولاد ہیں آپ سے اچھی امید رکھتے ہیں آپ نے فرمایا ازہبو انتم اطلقا لا تصریب علیکم اليوم ازہبو انتم اطلقا جاؤ آج محمد رسول اللہ کسی سے بتنا نہ لیں گے کسی سے انتقام نہ لیں گے کسی کا خون نہ بہائیں گے جاؤ تم سب کے سب آزاد ہو محمد رسول اللہ کسی سے بتنا نہ لیں گے ظالم سے لیا ظلم کا بتنا نہ کسی وقت مارا بھی تو اخلاق کی تلوار سے مارا میرے پیارے ساتھیوں یہ میرے نبی کا تردار ہے اس لیے نبی کا ماننے والا اسلام کا کلمہ پڑھنے والا کبھی فسادی نہیں ہو سکتا کبھی آتنگوادی نہیں ہو سکتا جو آتنگوادی ہے جو دہشت گرد ہے وہ کان کھول کر کے ذلے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے واللہ لا يحب الفساد اللہ کو فساد بچانے والے لوگ پسند نہیں ہیں اور آگے بڑھئے تیسری چیز اللہ نے فرمایا سور آل عمران کے اندر اے نبی آپ کہہ دیجئے اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو اور اے نبی اگر یہ لوگ اللہ کی اطاعت نہ کریں اور رسول کی اطاعت نہ کریں تو ان کو بتا دو کہ اللہ تعالیٰ کافروں کو پسند نہیں کرتا کافروں کو پسند نہیں کرتا اللہ کو کفر پسند نہیں ہے کفر کا مطلب انکار جو اللہ کو نہ مانے جو رسول کو نہ مانے جو اللہ کی کتابوں کو نہ مانے جو اللہ کے نبیوں کو نہ مانے جو اللہ کے فرشتوں کو نہ مانے جو تقدیر کو نہ مانے جو قیامت کے دن کو نہ مانے جتنی چیزوں پر ایمان لانا ہے ان میں سے کسی چیز کو نہ ماننے والا اس کے اندر ڈاؤٹ کرنے والا ان کے اندر شک کرنے والا وہ کافر ہو جاتا ہے اور کافر کو اللہ تعالیٰ پسن نہیں کرتا اللہ کو مومنوں سے محبت ہے اللہ کو ایمان والوں سے محبت ہے اللہ کافروں کو پسن نہیں کرتا اللہ کو کفر سے اتنی نفرت ہے اگر کوئی انسان کفر کی حالت میں مر جائے اللہ فرماتا ہے وَلَلَّذِينَ يَمُوتُونَ وَهُمْ كُفَّار جو کفر کی حالت میں مر جائے اور مرنے کے ٹائم وہ توبہ کر لے اس کی توبہ کا اللہ کیا کوئی مطلب نہیں ہے جو کفر کی حالت میں مر گیا وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا اللہ کا شکر دا کیجئے میرے پر ہم اور آپ ایمان والے ہم اور آپ مسلمان ہیں اگر ہم اور آپ مسلمان نہ ہوتے ایمان والے نہ ہوتے شاید ہم بھی شاید ہم بھی کسی پتھر کے بھد کے آگے آج سجدہ کر رہے ہوتے شراب پی کر کے ناچ رہے ہوتے یہ الگ بات ہے بیہار میں نیتیش کمار صاحب نے شراب بندی کر رکھی لیکن اندر سے ٹیبل کے نیچے سے بڑی شراب پی جا رہی ہے بیہار ابھی جھارکھن سے میں آ رہا تھا آج شام کو بھاگل پور سے میں وہاں میں نے جمعہ پڑھایا لال بٹیا میں وہاں سے میں اسکورپیو سے آ رہا تھا جیسے ہی بیہار میں داخل ہل گاڑی پولیس والے لیڈیز اور جنس گاڑی کو آ کے چک کرنے لگے میرے ساتھ بچے تے فیملی تھی انہوں نے ٹارس سے دیکھا بے کا چک کیا چلے گئے میں نے ڈرائیور صاحب سے کہتے ہیں یہ اتنی گاڑی چک کیوں ہو رہی تھی وہ لے شراب کا معاملہ ہوتا نا شراب بندی اس لیے وہ شراب چک کر رہے تھے پابندی ہے بیہار کے اندر مگر ہم سب جانتے ہیں کہ شراب پی جا رہی ہے اور افسوس کی ساتھ افسوس کی بات یہ ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان شراب پیتا ہے کتنے مسلمان ہیں جو بغیر شراب پی اپنے گھر میں داخل نہیں ہوتی نتیش کمار کے ڈر سے کتنے لوگوں نے شراب پینا بند کر دیا میرے پیارے ساتھیوں اللہ کے ڈر سے مسلمان شراب پینا بند نہ کر پایا کتنے افسوس کی بات ہے سرکار کا ڈنڈا پڑا تو شراب بند ہو گئی لیکن اللہ تعالیٰ کی عزاب کا ڈر ہمیں شراب نہ چھڑا سکا چودہ سو سال پہلے کے حالات دیکھو جب اللہ تعالیٰ نے قرآن کی آیت نازل کی کہ اے ایمان والو اِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْزِرُ وَالْاَنْصَابُ وَالْاَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانُ اے ایمان والو یہ شراب کا پینا یہ جوا کا کھیلنا یہ پانسے کے تیر کے ذریعے قسمت کا حال معلوم کرنا یہ غیر اللہ کے آستانے پر جانوروں کو زبا کرنا یہ سب گندے کام ہیں شیطان کے کام ہیں فجتنے بھو جب قرآن کی آیت نازل ہوتی ہے جب سوئے مائدہ کی آیت نازل ہوتی ہے صحابہ اکرام جو ایک زمانے سے شراب پیتے چلے آئے تھے جب اللہ نے قرآن میں آیت نازل کر دی کہ شراب گندی چیزیں شیطان کا کام ہیں شراب سے بچو تب تب ہی تم کامیاب ہو سکتے ہو صحابہ نے اپنی اپنی شراب کو نکال کے گلیوں میں پھیک دیا شراب کے برطنوں کو توڑ دیا یہاں تک کہ کچھ صحابہ شراب کا بزنس کرتے تھے شراب کا کاروبار کرتے تھے ان کے پاس لاکھوں کی شراب تھی ہزاروں کی شراب تھی انہوں نے ساری شراب کو برباد کر دیا کہا جب شراب حرام ہے تو شراب کا بزنس بھی حرام ہے شراب کا کاروبار بھی حرام ہے انہوں نے ساری شراب کو پانی کی طرح بہا دیا میرے پیارے ساتھیوں ایمان اس کا نام ہے اللہ کے رسول کی طبعہ اس کا نام ہے کوئی ایڈورٹیزمنٹ نہیں کیا گیا کوئی پرچار نہیں کیا گیا کوئی ریڈیو پر اعلان نہ ہوا کوئی مائٹ میں لاؤڈی سپیکر میں اعلان نہ ہوا بس نبی نے ایک اعلان کرما دیا قرآن کی آیت نازل ہوئی اور اللہ کے نبی نے قرآن کی آیت پڑھ کے سنا دی کہ اللہ کہہ رہا ہے کہ شراب گندی چیز ہے اس سے بچھو اس سے بڑھ کے گندی چیز کیا ہوگی میرے بھائی آج شراب پی کر کے آدمی گھر میں آتا ہے زبان سے گندی گندی گھالیاں نکالتا ہے شراب پی کے گھر میں آتا ہے اپنی بہن اور بیٹی کو بھی گندی گندی باتیں کہتا ہے شراب پی کر کے گھر میں آتا ہے اپنے بچوں کے سامنے نازبہ باتیں کرتا ہے شراب پی کر کے اپنی پیوی کی کمائی کھاتا ہے شراب پی کر کے اپنی ساری کمائی کو لٹا دیتا ہے اسی لئے حضرت عثمان نے غنی کہا کر دیتے یہ شراب تو تمام برائیوں کی جڑھیں جو شراب پی لیتا ہے وہ زنا بھی کر سکتا ہے جو شراب پی لیتا ہے وہ قدل بھی کر سکتا ہے جو شراب پی لے گا وہ دنیا کا کوئی بھی قدل کام کر لے گا تو آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کو کافر پسند ہیں آج کافر سے زیادہ مسلمان شراب پی رہا ہے ہم بیہار گورنمنٹ کی بات کیا کریں چودہ سو سال پہلے ہمارے نبی نے شراب بندی کر دی تھی مگر آج مسلمانوں پہ پڑا پکا شراب پی رہا ہے میرے پیارے ساتھیوں اگر آپ میں سے کوئی بھائی اس گندگی میں مبتلا ہے اگر شراب کے نشے میں مبتلا ہے اللہ کے واسے توبہ کرو نہیں پتا مت موت کب آ جائے کیا پتا شراب کے نشے میں انسان دھوت ہے اور اسی حالت میں دل کی دھڑکن بند ہو جائے ہارٹ اٹیک ہو جائے اور اسی حالت میں انسان کا انتقال ہو جائے اللہ کے نبی فرماتے ہیں بندے کا انتقال جس حال میں ہوگا بندہ جس حال میں مرے گا اسی حال میں قیامت کے دن کھایا جائے گا اے شراب پینے والے اگر تیرا انتقال اسی حالت میں ہو گیا کل قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں تو شراب کے نشے میں اٹھے گا تو اللہ کو کیا موڑی کھائے گا تو اللہ کو کیا جواب دے گا اس گندی چیز سے تو جلدی سے توبہ کر لے اپنے پریبار کو اپنے آپ کو اس سے تو نجات دے دے میرا رب قرآن میں کہتا ہے اپنے آپ کو حلاقت میں نہ ڈالو جو شراب آپ کو حلاقت میں ڈال رہی ہے جو برباد کر رہی ہے اس شراب سے اپنے دانوں کو بچا لو میرے بھائی تو اللہ کو کافر پسند نہیں اللہ کو کافر پسند نہیں اگر کفر کی حالت میں آدمی مر گیا انجام کیا ہو اللہ نے فرمایا جو لوگ کفر کی حالت میں مر جائیں گے ایمان کی دولت ان کو نصیب نخی ہوگی کان کھول کر کے سلو اللہ فرما رہا ہے کل قیامت کے دنے اللہ کی بارگاہ میں اگر زمین بر کے سونا بھی وہ لے کے آ جائیں گے اور اللہ سے کہیں گے اللہ تو زمین بر کے سونا لے لے اور ہم کو جہنم کی عذاب سے بچا لے اللہ فرماتا ہے زمین بر کے سونا لے کر گئے ان کو جہنم کی آف سے نجات نہ ملے گی جہنم کی آف سے اللہ ان کو نہیں بچائے اس لئے میرے بھائیو ایمان کی قدر کرو اور ایمان پر قائم رہو اللہ کو کافر پسند نہیں ہے اللہ کو کفر پسند نہیں ہے اور آگے پڑھیں اللہ کو ایک اور چیز بہت زیادہ نہ پسند دیں کیا ہے وہ چیز وَلَا تُجَادِلْ عَنِ اللَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ اے نبی اے میرے پیارے نبی آپ ان لوگوں کا ڈیفنس مت کیجئے ان لوگوں کا بچاؤ مت کیجئے ان لوگوں اس کی طرف سے آپ بحث مت کیجئے جو اپنے آپ کے ساتھ خیانت کرتے ہیں اِنَّ اللَّهَ لَا يُعِبُّ مَنْ قَانَ خَوْوَانًا عَتِيمًا اللہ تعالیٰ ایسے جو محبت نہیں کرتا ہے جو خیانت کرنے والے ہوں خیانت اللہ کو پسننے خیانت کس کو بولتے ہیں بھائی امانت کا اُلٹا ہے خیانت امانت یہ ہے کہ آپ کو جو ذمہ داری دی جائے آپ اس ذمہ داری کو صحیح طریقے سے عداد اگر آپ تیچر ہیں آپ کی ذمہ داری بچوں کو پڑھانا ہے پڑھانے کے ٹائم آپ بچوں کو پڑھانے کے بجائے مومائل میں لگے ہوئے ہیں بچے شور مچا رہے ہیں بچے کتاب پڑھ نہیں رہے ہیں اور ٹیچر موبائل میں لگا ہوا ہے یہ امانت کے ساتھ خیانت ہے پولیس کا کام کرائم کو روکنا ہے پولیس والا بجائے کرائم کو روکنے کے اگر کرنے لوگوں سے رشوک لینا شروع کر دے اگر وہ گنڈوں اور بدماشوں سے ٹیکس لینے لگے ان سے پیسہ لے کر کے ان کو چھوڑنے لگے یہ پولیس کے بہدے کے ساتھ خیانت ہے اللہ کو خیانت کرنے والے لوگ پسند نہیں ہیں اس لئے امانت میں خیانت سے بچوں میں لگے جو بھی امانت اور جو بھی ذمہ داری آپ کے کندے پر ڈالی رہی ہے وہ ذمہ داری تو صحیح طریقے سے لگو ہمارے کچھ بائیوں نے ہم کو بتایا اسی بحار کی سرزمین پر اسی جھارگن کی سرزمین پر یہ کام بھی ہو رہا ہے ایک مسجد کا چار بار فوٹو لیا جا رہا ہے اور چار بار سعودی عرب سے اس کا پیسہ اٹھایا جا رہا ہے ایک بار ٹیوگل لگایا جا رہا ہے ایک بار اس کو فنگ کلر سے پرنٹ کیا جا رہا ہے پھر گرین کلر سے پرنٹ کیا جا رہا ہے پھر لال کلر سے پرنٹ کیا جا رہا ہے طبقل تو ایک بار لگا لیکن اس کا پیسہ پانٹ بار اٹھایا جا رہا ہے یہ چار سو بیسی یہ اللہ کے دین کے نام پر ہو رہی ہے صدقہ خیرات کے نام پر ہو رہی ہے زکاة کے نام پر ہو رہی ہے میرے پیارے ساتھیوں اس میں ایمانی کا حساب خیامت کے لئے دینا پڑے گا ان علماء کو بھی دینا پڑے گا ان مشروعات کا کام کرنے والوں کو بھی دینا پڑے گا جو آج امت کے پیسے کے ساتھ اتنی بڑی خیامت کر رہے ہیں آج کتنی مسجدیں جو باہر سے فند آیا تیس لاکھ کا لیکن اس میں دیا گیا سب دس لاکھ روپیے اور میٹریل کو بالکل ہلکہ کر دیا گیا پتہ یہ چلا پانچ سال کے بعد مسجد کی چھت بیٹھ گئی پانچ سال کے بعد مسجد کی زمین بیٹھ گئی پانچ سال کے بعد مسجد کی دیوار گر گئی پیسہ آیا تیس لاکھ لگایا گیا دس لاکھ اور بیس لاکھ کو بیش میں سے غائب کر دیا گیا میرے پیارے ساتھیوں کیا یہ خیانت نہیں ہے اِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ کَانَ خَوْوَانًا عَذِيمًا اللہ تعالیٰ خیانت کرنے والوں کو مسل نہیں کرتا اور ایک بات اور کہنا چاہتا یہاں بہت سارے ہمارے بزر بھائی بھی بیٹھے ہیں اولاد والے بیٹھے ہیں ہماری کچھ مائیں بھی بیٹھی ہوں گی وہ مائیں ہیں جن کی گھر میں بیٹیاں ہیں اگر آپ ایک بیٹی کی ماں ہیں اگر آپ ایک بیٹے کے باپ ہیں یہ بیٹے اور بیٹی بھی آپ کے گھنڈے پر اللہ کی امانت ہے اللہ نے اگر آپ کو اولاد دیا ہے اللہ اولاد کے دارے میں سوال کرے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اوہ لوگو تم سب کے سب ذمہ دار ہو اور تم سے تمہاری ذمہ داری کے بارے میں سوال کیا جائے گا انسان اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے اپنی فیملی کا ذمہ دار ہے اپنے پریبار کا ذمہ دار ہے اور انسان سے اس کے پریبار کے بارے میں سوال کیا جائے گا اور عورت اپنے گھر کی ذمہ دار ہے شہر تو نوکری پہ چلا گیا شہر تو دکان پہ چلا گیا شہر تو کاروبار پہ چلا گیا گھر میں چوبیس گھنٹے رہنے والی تو عورت ہے گھر میں جوان بیٹی کس سے باتیں کر رہی ہے رات کو کہاں دو دو بجے تک موبائل پہ لگی ہوئی ہے رات کو وہ کہاں جا رہی ہے آج اگر ماں اس بات کی پرواہ نہیں کرتی اور بیٹی رات رات پر غیر میں ریمو سے چیٹنگ کر رہی ہے کان کھوڑ کر کے سنتو میری ماں ہو بیٹی تو بنے گار ہوگی ہوگی بیٹی کی ماں کو بھی اللہ کیا حساب دینا پڑے گا اللہ تعالیٰ کو خیانت کرنے والے پسند رہی ہیں اور آگے بیٹی اللہ کو ایک اور چیز بہت ناپسند ہے اور وہ چیزیں اسراف حد سے تجاوز کرو یا بنی آدم خضو زینتکم عند کل مسجد اے آدم کے بیٹو جب تم مسجد میں جایا کرو جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لیا کرو لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں شیخ صاحب نماز میں ٹوپی کا لگانا کیسا ہے بھائی صاحب ٹوپی کا لگانا فرض نہیں ہے ٹوپی کا لگانا واجب نہیں ہے ٹوپی کا لگانا سنت نہیں ہے بگر ٹوپی ہمارے کلچر کا ایک حصہ ہے ہمارے دیش میں ہمارے ملک میں مسلمان کی پہچان ہوتی ہے ٹوپی سے ہمارے کلچر کا ہماری سنسکرتی کا ہماری تہذیب کا ایک حصہ ہے آپ شادی میں ٹوپی لگا رہے ہیں آپ جنازے میں ٹوپی لگا رہے ہیں اور مسجد میں آپ آتے ہیں تو جان بوجھ کہ آپ کھلے سر نماز پڑھ رہے ہیں یہ مناسب نہیں ہے اللہ قرآن میں کہتا ہے یا بنی آدم خضو زیندکم عند کل مسجد اے بنی آدم اے آدم کی اولاد جب تم مسجد میں جایا کرو جب تم نماز پڑھنے جایا کرو تو اپنی زینت کو اپنا لو ایسا لباس پہنو جس لباس کو پہن کر کے تم اچھے لگو بھائی نماز تو بنیائی میں بھی ہو جائے اگر مرد کا ناف سے لے کر کے گھٹنے تک کا حصہ ڈھکا ہوا ہے اور کندہ ڈھکا ہوا ہے تو نماز تو ایسے بھی ہو جائے گا مگر آپ بنیائی پہن کے اور ایک چھوٹا سا گمچھا بات کر کے مسجد میں آئیں یہ مناسب لیں آپ اس ڈریس میں آئیں جو آپ کی بہترین ڈریس ہے جس ڈریس میں آپ اچھے لوگوں کے پاس اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں اللہ کہہ رہا ہے اے آدم کی اولاد جب تو مسجد میں آؤ تو اپنی زینت کو اپنا وَقُلُوا وَشْرَبُوا اور خوب کھاؤ خوب پیو وَلَا تُصْرِبُوا لیکن کھانے اور پینے میں حد سے تجاوز نہ کرو اسرعاف نہ کرو فضول خرچی نہ کرو اِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ اللہ تعالیٰ فضول خرچی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ایک مرتبہ میرا پروگرام تھا کلکتہ میں مٹیا برج ایک علاقہ ہے وہاں بڑا اچھا علاقہ ہے مسلمانوں کی بڑی آبادی ہے اور ماشاءاللہ سب پیسے والے لوگ ہیں سب بزنس مین لوگ ہیں میں گئے وہ میرا پروگرام تھا تو وہاں ایک مسلمان سیڑ جی تھے مجھے لوگوں نے بتایا کہ ان کی بیٹی کی شادی ہوئی تو انہوں نے پانچ کروڑ روپیے کا زیور اپنی بیٹی کو بنا کر دی پانچ کروڑ روپیے کا زیور انہوں نے اپنی بیٹی کو دیا یہ دکھانے کے لئے سامنے بہت پیسے والا بھئی دولت ہے تمہارے پاس اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ تم اس کو جہاں چاہے اور جیسے جاؤ اڑا دو اس امت میں آج کتنی قریب بہنیں ہیں جو اپنے بچوں کا خرج چلانے کے لیے دوسروں کے گھر میں جا کے سپائی کا کام کرتی ہیں برطن ماشتی ہے تب ان کا پریوار جاتا ہے اس امت میں آج بھی کتنے بچے ہیں جو ایک ٹائم کا کھانا کھاتے دوسرے ٹائم کا کھانا انہیں نصیب نہیں ہوتا اس امت میں آج بھی کتنے لوگ ہیں جن کے سر پر چھت نہیں ہے جن کے پاس اپنا مکام نہیں ہے جو سڑکوں اور چورہوں پر رات میں کھلے آسمان کے نیچے رات گزارتے ہیں جس امت کا یہ حال ہو جس قوم کا یہ حال ہو اس قوم کے لوگ اس قوم کے امیر و مراہ پانچ کروڑ روپے کے زیورات اپنی بیٹیوں کو شادی نہیں دے پوری زیورات سے اپنی بیٹی کو لاتے رہے ہیں کیا یہ فضول خرچی نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں قیامت کے دن انسان لا تزول قدمہ امن آدم من عند ربھی یوم القیامہ قیامت کے دن انسان پانچ سوالوں کا جواب دیئے بغیر اپنی جگہ سے دس سے مز نہیں ہو سکتا پانچ سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے مجھے بھی دینا ہے آپ کو بھی دینا ہے عالم کو بھی دینا ہے جاہل کو بھی دینا ہے عام آدمی کو بھی دینا ہے اور وی آئی پی کو بھی دینا ہے پانچ سوالوں کا جواب سب کو دینا ہے پہلا سوال ان عمرہی فی مافنا تُو نے اپنی زندگی کو کہاں گزارا دوسرا سوال وَعَن شَبَابِهِ فی مافلا تُو نے اپنی جوانی کو کہاں گزارا تیسرا سوال وَعَن مَا لِهِ مِنْ اَيْنَكْ تَسَبْهُ تُو نے مال کہاں سے کمایا چوتھا سوال وَفِی مَان فَقَوْتُو نے مال کہاں پر خرچ کیا مال کہاں پر خرچ کیا اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اپنی محبوباؤں کے لیے ریچارچ کروانے والے ہمارے منچلے نوجوان وہ سو دوسر روپے کا جو ریچارچ کراتے ہیں اپنی کانوں کی لذت کے لیے اور بدکاری کے لیے وہ بھی تیار رہے ہیں مال کہاں پر خرچ ہو رہا ہے حساب دینا پڑے گا اور مال کیسے کما رہے ہو ڈریم ایلیون کے ذریعے کما رہے ہو سٹے بازی کے ذریعے کما رہے ہو ابھی ہمارے پاٹس ایپ پر ایک میسے جائے کہ کرکٹ کے میچ میں سٹا لگانا ہو تو ہم سے کانٹیک پی جی ہمارے گروپ کو جوائن کر لیجی ہم ہنڈرٹ پرسنٹ بلکل صحیح بھوشت مانی کرتے ہیں میں نے کھولا وہ گروپ دیکھا میں نے سوچا کہ دیکھے یہ کیا بھوشت مانی کرتا ہے آج پاکستان کا اور سوٹ افریقہ کا میچ تھا اس نے کہا یہ میچ پاکستان جیتے اب کتنے لوگوں نے اس کے کہنے پر سٹا لگا دیا ہوگا لاکھوں کا کروڑوں کا اور شام رات ہوتے ہوتے جب ریزلٹ آیا پتہ لگا پاکستان ہار گئی اور سوٹ افریقہ جیتے ہیں یہ سٹے بازی آج ہمارے نوجوان بڑی تعداد میں واتس ایپ کے ذریعے ٹیلی گرام کے ذریعے فیس بک کے ذریعے باقاعدہ سٹا ہو رہا ہے اور لاکھوں کروڑوں کا سٹا ہو رہا ہے اور جھوہ ہو رہا ہے اور ہمارا مسلمان اس میں حصہ لے رہا ہے اور میرے پیارے ساتھیوں وہ یہ سوچ رہا ہے کہ ہم رات ورہاں تمیر بن جائے ہیں اگر وہ ایک بار ایک لاکھ روپیہ جیت جائے گا اگری بار دس لاکھ لگائے گا کہ میں دس لاکھ جیت جاؤں گا اور پتہ لگا وہ دس لاکھ دوبا دے گا کرزے میں ڈوب چائے گا اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو داؤں پہ لگا دے گا میرے پیارے ساتھیوں مال کہاں سے کما رہے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا اور مال کہاں خرج کر رہے ہو اس کا بھی حساب دینا پڑے گا تو فضل خرچی کرنے والے ناجائز پیسہ اڑانے والے اور اپنی جائز خواہشات پر بھی لیمٹ سے زیادہ خرج کرنے والے اس کو اسراف کہتے ہیں اور اللہ اسراف کرنے والوں کو پسل نہیں کرتا ہے اور آگے بڑھئے میرے پیارے ساتھیوں واللہ لا يحب الظالمین اللہ تعالیٰ ظلم کرنے والوں کو پسل نہیں کرتا ظلم کرنے والوں سے محبت نہیں کرتا ظلم اللہ کو پسل نہیں کرتا ظالم کان کھول کر کے سن لے ظلم کان جام برا ہونے والا ظلم زیادہ دیر تک چلنے والا جس فلسطین کے انمر اسرائیلیوں کو پناہ ملی یہودیوں کو پناہ ملی جب آج سے پچاس ساٹھ سال پہلے ستر سال پہلے جب ان کو ہٹلر نے مار مار کے بھگایا اور وہ لوٹے کٹے پٹے یہودی ان کو اگر کہیں سر جھکانے کی سر چھپانے کی جگہ ملی اسی فلسطین کے اندر ان کو جگہ ملی تو آج انہوں نے ناجائز طریقے سے فلسطین کے بقیہ حصوں پر دھیرے دیرے قبضہ کرنا شروع کر دیا اور وہاں کے جوانوں اور بچوں اور عورتوں کا خون تب سے لکھر کہ وہ آج تک بہا رہے ہیں اللہ نے ایسے ہی اس قوم کو مقذوب علیہم نہیں کہا ہے یہ مقذوب علیہم قوم ہے اس قوم پر اللہ کا غضب اترا ہے میرے پیانے ساتھیوں یہ ظلم ہو رہا ہے جو آج ان پلسطین کے سرزمین پر دیکھ رہے ہیں اور کان کھول کر کے سن لو ظلم کا انجام کبھی بھی اچھا ہونے والا نہیں ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں ظلم کرنے سے بچو قیامت کے دن ظلم کرنے والا اندھیروں میں رہے گا ظلم کرنے والے کو لائٹ نصیب نہیں ہوگی کبھی رات میں جب آپ کار چلا رہے ہو یا بائک چلا رہے ہو اور بالکل جنگل میں سنسان راستے میں آت چاہ رہے ہو اچانک اپنی بائک کی لائٹ آپ بند کر دیجئے اپنی کار کی ہٹ لائٹ آپ بند کر دیجئے تس سیکنڈ کے لیے آپ در جائیں گے آپ در جائیں گے چاروں طرف خوب اندھیرہ ہو اور آپ کے پاس کوئی لائٹ نہ ہو کوئی روشنی نہ ہو آپ ایک قدم چل نہیں سکتے قیامت کا دن ہوگا وہ انسان کتنا بدمصیب ہوگا جس کو روشنی نصیب نہیں ہوگی اللہ نے کہا ظالم کو قیامت کے دن کوئی روشنی نصیب نہیں ہوگی دنیا میں جتنا ظلم کرنا ہے کر لو طاقت کا نشاہ کرسی کا نشاہ پاور کا نشاہ جتنا اس نشے پر اڑنا ہے اڑ لو مگر یاد رکھو ناؤں کاغس کی صدا چلتی نہیں ظلم کی تہنی کبھی پھلتی نہیں اللہ کو ظلم کرنے والے لوگ پسن نہیں ہیں میرے پیارے ساتھی اس کائنات کا میں اللہ کا یہ نظام اور اللہ کی یہ سنت رہی ہے اللہ کا قانون رہا ہے اللہ نے مشرک اور کافر کو حکومتی ہے لیکن اللہ نے ظالم کو حکومت میں نہیں رہنے دیا ہے ظالم کا انجام بڑا بھیانت ہوا ہے برسوں ہزاروں برس پہلے فیرون نام کا ایک ظالم تھا جس نے چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروایا تھا جب اس کے دروار میں کسی کاہل نے کسی جادوگر نے کہا تھا کسی بھوش شمالی کرنے والے نے کہا تھا کہ اے فیرون تیری حکومت میں بچہ پیدا ہونے والا ہے جو آگے چل کر کے تیری حکومت کو ختم کرے گا تو فیرون جو اپنے آپ کو خدا کہتا تھا اپنے آپ کو رب کہتا تھا اس نے آرڈر دے دیا اور چھوٹے چھوٹے بچوں کو قتل کروانے کا حکم دے دیا مگر اللہ کو اس ظالم کو ختم کرنا تھا اللہ نے ایسا فلان بنایا اللہ نے ایسی تدبیر بنائی کہ اسی ظالم کے گھر میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اسی کے پیسے سے پرورش پاتے ہیں اور پھر آگے چل کے حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ کے نبی بنتے ہیں اور فیرون کو دعوت دیتے ہیں اور فیرون حضرت موسیٰ کی دعوت کو ٹھکرا دیتا ہے تو انجام کتنا بھیانک ہوتا ہے کہ دریائے قلزم میں پانی کے اندر فیرون ڈوب کر کے مر جاتا ہے میرے ڈیارے ساتھیوں ظالم کا انجام بہت ہی بھیانک کنے والا ہے واللہ اللہ یحب الظالمین اللہ کو ظلم کرنے والے میں پسند اور آگے بڑھئے اللہ کو تکبو کرنے والے گھمنٹ کرنے والے اہنکار کرنے والے لوگ بھی پسند رہی ہیں حضرت لقمان اپنے بچے کو نصیت کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں اے میرے بچے تو گال کھلا کر کے لوگوں سے نہ ملا کر اور زمین میں اکڑ کر کے نہ چلا کر اللہ تعالیٰ گھمنڈی لوگوں سے محبت نہیں کرتا گھمنڈی لوگوں کو پسند نہیں کرتا گھمنڈی لوگ اللہ کو پسند نہیں کرتا قارور بڑی دولت والا تھا اس کو اپنی دولت پر بڑا ناس تھا لیکن قارون کے قوم میں جو نیک لوگ تھے جو ایمان والے لوگ تھے انہوں نے قارون کو نصیحت کی اور کہا کہ اے قارون لا تفرہ اپنی دولت پر اترانا نہیں اپنی دولت پر غرور نہیں کرنا ان اللہ لا يحب الفرحین اللہ تعالیٰ اترانے والوں کو گھمنڈ کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا ہے وَبْتَجِفِي مَا آتَاكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ اے قارون تجھے اللہ نے بڑی دولت سے نواز آئے بڑے خزانے اللہ تعالیٰ نے تجھے دیئے ہیں اے قارون اپنی دولت کے ذریعے تو آخرت کی تیاری کر او میرے پیارے ساتھیوں آج اللہ نے آپ کو دولت والا بنایا ہے اپنی دولت تو اللہ کے راستے میں خرچ کیا کرو مسجدوں میں دیا کرو مدرسوں میں دیا کرو کارِ خیر میں دیا کرو اپنی آخرت بنایا کرو وَلَا تَنْسَ نَصِيبَكَ مِنَتْ دُنِيَا میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کو بھول جاؤ دنیا میں جو تمہارا حق ہے دنیا میں جو تمہارا حصہ ہے دنیا کا حصہ تو اس سے خوب پائدہ اٹھا لو لیکن اصل تیاری آخرت کی کرو وَلَا تَبْغِلْ فَسَادَ فِي الْعَرْزِ اور قارون سے اس کی قوم کے لوگوں نے کہا کہ اے قارون تو زمین میں فساد مچانے کی کوشش نہ کرنا اللہ تعالی فسادی لوگوں کو پسن نہیں کرتا تو تکبر اور کھمن یہ اللہ کو پسن نہیں ہے دنیا میں جس جس نے تکبر کیا جس جس نے کھمن کیا اس کا انجام بڑا بیانت ابلیس نے تکبر کیا اللہ کی بارگاہ سے دھکارہ گیا قارون نے تکبر کیا اس کے محل کو زمین میں دسا دیا گیا فیرون نے تکبر کیا اس کو پانی میں ڈوبا کر کے مار دیا گیا نمرود نے تکبر کیا ایک معمولی مچھر نے اس کا کام ختم کر دیا قوم آب نے تکبر کیا قوم سمود نے تکبر کیا اللہ نے پٹک پٹک کر کے ان کو بے جان کر دیا میرے بھائیو تکبر کا انجام بڑا ہی بھیانت ہوتا ہے اور تکبر کرنے والا اور کھمن کرنے والا اللہ کو پسن نہیں اب یہاں ایک سوال پیدا مولوی صاحب نے شیروانی پہنی ہے سامنے کے لنگی والا آگیا لنگی پہنے ہیں بنیائن پہنے ہیں اب مولوی صاحب کے دل میں فیلنگ آئی کہ یار میں دس ہزار روپے کا کپڑا پہنے ہوں یہ پانچ سو روپے کا کپڑا پہنے ہیں مولوی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی حاجی صاحب کے اندر ایک فیلنگ آئی کہ میں پیسے والا آدمی ہوں میرا کپڑا اس کے کپڑے سے اچھا ہے تو کیا اچھا کپڑا پہننا یہ حرام ہے اگر ہم پیسے والے ہیں دولت والے ہیں تو کیا ہم مہنگا کپڑا نہیں پہن سکتے اچھا کپڑا نہیں پہن سکتے آپ اگر پیسے والے ہیں آپ اگر دولت والے ہیں تو آپ اچھا کپڑا پہن سکتے ہیں بلکہ پہننا چاہیے پہننا چاہیے پھٹا پرانا کپڑا پہننا یہ دینداری نہیں ہے بہت سے لوگ اس کو سمجھتے ہیں پیسہ بہت ہے دولت بہت ہے لیکن ہمیشہ پھٹا پرانا کپڑا پہن کر کے بالکل عجیب و غریب شکل بنائے رہیں گے اور کہیں گے صاحب پیسہ تو ہے مگر ہم نہیں ہمارا اسلام یہ کہتا ہے کہ سمپل رہو سمپل رہنا ایک علم چیز ہے اور اپنی دولت ہونے کے باوجود پھٹا پرانا میلہ کچیلہ کپڑا پہننا یہ علم چیز ہے اللہ کے نبی کے ایک صحابی آئے اللہ کے نبی نے دیکھا کہ بڑی ان کے کپڑے بڑے میلے کچیلے ہیں آپ نے کہا دولت ہے تمہارے پاس پیسہ ہے تمہارے پاس کہا ہے اللہ کے نبی بہت دولت ہے اتنی بکریاں ہیں میرے پاس اتنے اونٹ ہیں میرے پاس اتنے غلام ہیں میرے پاس بہت دولت ہے بہت پیسہ ہے اللہ کے نبی نے فرمایا اِن آتاک اللہ مالا فَلْيُرَا اَصَرُ نِعْمَةِ اللَّهِ عَلَيْكَ اے میرے صحابی اگر اللہ نے تم کو دولت سے نواز آئے تو دولت کا اثر تمہارے اوپر ظاہر ہونا چاہیے اچھا کپڑا پہنا کرو اپنی حیثیت کے مطابق کپڑا پہنا کرو اچھا کپڑا پہننا برا نہیں ہے ہاں اچھا کپڑا پہننے کے بعد جب گھر سے نکلو تو جو تم سے کمزور کپڑا پہنے ہوئے ہیں اس کو تم کبھی حطیر من سمجھنا یہ تکبر ہو جائے گا اللہ کے نبی فرماتے ہیں اِنَّا مَا هَ جَمِيلٌ مُحِبُّ الْجَمَالِ اللہ تعالیٰ خوبصورت ہے اور خوبصورتی کو پسند کرتا ہے اچھا کپڑا پہننا یہ گناہ نہیں ہے اچھا جوتا پہننا یہ گناہ نہیں ہے بلکہ گناہ کیا ہے تکبر یہ ہے گھمنڈ یہ ہے انسان دوسروں کو حقیر سمجھے دوسروں کو معمولی سمجھے اور اپنے آپ کو بڑا سمجھے یہ تکبر ہے میرے پیارے ساتھیوں اور میرے نبی نے اور اللہ نے تکبر سے منع کیا ہے اللہ کے نبی نے تو یہاں تک فرمایا جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا گھمنڈ ہوگا ہنکار ہوگا وہ جنت میں نہیں جائے گا اس لئے تکبر سے بچو توازو اپنے اندر نرمی پیدا کرو اپنے آپ کو چھوٹا سمجھو لوگوں سے گھل مل کر کے رہو اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے محبت کرتا ہے اور جو اپنے آپ کو چھوٹا بنا لیتا ہے من توازا علی اللہ رفعہ اللہ اللہ اس کو اور بلندی اتا کرتا ہے اسی طریقے سے میرے پیارے ساتھیوں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو بھی پسند نہیں گنتا ہے جو بےہودہ باتیں اپنے موں سے نکالتے ہیں جو گندی باتیں اپنے موں سے نکالتے ہیں اللہ کے نبی فرماتے ہیں بخاری اور مسلم کی روایتیں بڑے غور سے سنیے گا میں سمجھنا ہوں رات کا آخری ٹائم ہے آپ کے سبر کا امتحان لے رہا ہوں مگر بڑی امپورٹنٹ باتیں بیان کرنا ہوں سن کے جائیے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے نفرت کرتا ہے ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے جو فاہش ہوتے ہیں اور جو بزی ہوتے ہیں فاہش اور بزی کس کو کہتے ہیں جس کی زبان گندی ہوتی ہے جو زبان سے گالی بکتا ہے جو زبان سے بےہودہ باتیں کرتا ہے اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا ہے میرے پیارے ساتھیوں زبان کی حفاظت کرو گالی گلوچ سے اپنے آپ کو بچاؤ آج باپ گالی دیتا ہے بچے اس سے گالی سیکھتے ہیں بچیوں کی تربیت پر اثر پڑتا ہے اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو اپنے گھر کو گالی سے محفوظ رکھو اور بچوں کے ہاتھ میں جو موبائل دیتے ہو نا موبائل پر بھی چیک کرو بچہ ایسی ریل تو نہیں دیکھ رہا ہے بچہ گالی سیکھ رہا ہے بچہ بہودہ باتیں سیکھ رہا ہے بچوں کی تربیت پر بھی بڑی توجہ دینے کی ضرورت ہے آج ماں باپ نے بڑا سمپل طریقہ سمجھا ہے بچے کے ہاتھ میں موبائل دے دیا بچہ جو چاہے سو دیکھ رہا ہے نہیں میرے بھائی بچہ جو دیکھتا ہے اسے سیکھتا ہے تین سال کا بچہ بھی اگر ویڈیو دیکھ رہا ہے تو سیکھ رہا ہے آپ دیکھئے آپ کا بچہ کیا دیکھ رہا ہے اگر آپ نے نہیں دیکھا انجام بڑا بھیانت ہوگا عربی کے شاعر کہتا ہے لئیسل یتیم من اتحا اباغاہ من حم الحیات و خلپاہ زلیلہ یتیم وہ نہیں ہے جس کے ماں باپ اسے دنیا میں چھوڑ کے چلے جائیں اِنَّ الْيَتِيمَ اُوَا الَّذِي تَلْقَا لَهُ اُمَّن تَخَلَّقْ اَوَا بَمَّ شُّرُولَ ارے یتیم تو وہ ہے یتیم تو وہ ہے انات تو وہ ہے ماں تو اس کے پاس موجود ہے مگر ماں کے پاس اپنے بچے کی دیخ بال کے لیے ٹائم نہیں ہے باپ تو اس کے گھر میں موجود ہے مگر باپ کے پاس اپنے بچوں کے لیے فرصت نہیں ہے میں تو خود ایک مدرسے میں ٹیچر پھولا کبھی کبھی ایسے بھی پیرنٹس آتے ہیں ایسے بھی ماں باپ آتے ہیں بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے بچہ کون سی کلاس میں پڑھتا ہے ماں کو یہ بھی نہیں پتا اتنے بے خبر مت پڑھو میرے پای کہ آپ کا بچہ کفا جا رہا ہے تو اللہ تمارک اللہ تعالیٰ کو ایسے لوگ بھی پسند نہیں ہیں جو بے بودہ باتیں اور گندی باتیں مجھ سے نکالتے ہیں ایک اور حدیث سن لیجئے اس کے بعد ہم سوالات کو دیکھیں گے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تین لوگ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہیں تین لوگوں سے اللہ تعالیٰ نفرت کرتا ہے نمبر ایک ملحدن فی الحرم جو حرم کے اندر اللہ کے گھر کے اندر کھانے کعبہ کے اندر یا مدینہ منورہ کے اندر اللہ کی نا فرمانی کرے شراب پینا بہت غلط کام ہے لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے شراب کھیں چوری کرنا بہت غلط کام ہے لیکن کوئی مکہ مدینہ میں جا کے حرم کے اندر جا کے چوری کرے تو یہ اور بڑا گناہ ہے اس لئے جو عمرہ کرنے جائیں میں سمجھاتا ہوئی ہوں اپنے بھائیوں عمرہ کرنے آپ گئے بھیڑ لگی ہوئی ہے طرف کے دوران اب آپ کی خواہش ہے حجرِ اصوت کو چومنے کی حجرِ اصوت کو ٹچ کرنے کی مگر مردوں کی بھیڑ دی ہے عورتوں کی بھیڑ دی ہے اب کچھ لوگ کیا کرتے ہیں سب کو چیرتے ہوئے اور پھلانگتے ہوئے جا کر کے حجرِ اصوت کو چوم لیتے ہیں ماف کرنا بہرے بھائیوں حجرِ اصوت کو چومنا اور حجرِ اصوت کو ٹچ کرنا یہ کمپل سری نہیں ہے یہ ضروری نہیں ہے یہ بس ایک سنت ہے مستحب ہے بہتر ہے اگر آپ چھو سکتے ہیں تو چھو لیجئے نہیں چھو سکتے کوئی مسئلہ نہیں ہے مگر وہاں پہ تواف کے دوران کسی عورت کو ٹچ کرنا حرام ہے کسی مرد کو تخلیف پہنچانا حرام ہے آپ ایسا تواف کس کام تھا کہ دوسروں کو تخلیف پہنچا کر کیا پاکے اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں ملحدن فی الحرم جو حرم کے اندر اللہ کے گھر کے اندر حرام کام کرے ناجائز کام کرے اللہ کو ناراض کرنے والا کام کرے ایسا آدمی اللہ کو بہت ناپسند ہے اور دوسرا انسان وَمُبْتَقِنْ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةَ الْجَاہِلِيَا اسلام کے اندر جو دور جاہلیت کے طریقے کو فالو کرے جس کو اسلام کا کلچر پسند نہیں ہے جس کو دور جاہلیت کا کلچر پسند ہے جب وہ اس کے گھر میں بچے جب صبح صبح اٹھتے ہیں تو گھڑ مارنی کہہ کر کے اٹھتے ہیں ان کو السلام و علیکم پسند نہیں آتا ہے اس کو وہ کلچر پسند نہیں ہے جو اسلام کا کلچر ہے جو اللہ کا کلچر ہے اس کو گھروں کا کلچر پسند ہے جو انسان اسلام کے اندر بیداد کرتا ہے اسلام کے اندر نیا نیا کام نکالتا ہے اسلام کے اندر دور جاہلیت کا طریقہ نکالتا ہے اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ کتالا کو ایسا انسان بہت دادا ناپسند ہے اسی طریقے سے ایک اور انسان اللہ کے نبی فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ کو بہت ناپسند ہے وَمُطْتَلِبُدَ مَمْرِئِن مُسْلِمِن کسی مسلمان کا خون بہانے والا بے قصور انسان کا خون بہانے والا اور اس کے خون کا مطالبہ کرنے والا ناجائز طریقے سے کسی مسلمان کا خون بہانے والا وہ بھی اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے تو یہ چند چیزیں ہیں میرے پیارے ساتھیوں کیونکہ اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ ناپسند ہے اور قرآن میں جن کا نام لے لے کر اللہ نے کہا کہ ہاں یہ یہ چیزیں ہمیں ناپسند ہیں اور ہمیں ہمیں ناپسند ہے اب یہ کچھ سوالات آئے ہم ان کو دیکھتے ہیں یہ ایک سوال آیا ہے کیا نماز کی حالت میں داہین پیر کی جنبش سے نماز خراب ہو جاتی ہے دیکھیں کوئی معمولی جنبش آپ کرتے ہیں مالجے کبھی ایسا ہو رہا ہے کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں آپ کہیں خجلی ہو رہی ہے ہاتھ سے آپ نے خجلا دیا یا کسی پاؤں میں کسی پیڑے نے کٹی یا پاؤں کو پاؤں سے آپ نے خجلا لیا اس سے کوئی حرج کی بات نہیں نماز کی حالت میں کوئی ایسا کام آپ مت کیجئے کہ ایسا لگے گی آپ نماز کے باہر ہیں نماز کے اندر آپ بھائی نہیں بلکل جیسے آپ نے ہاتھ بادا ہوا ہے اب ہاتھ بات سب چھوڑ چھاڑ کے آپ سر خجانے لگیں پیٹ خجانے لگیں تو یہ مناسب نہیں ہے اس سے آپ کی نماز خطرے میں پڑ جائے گی معمولی کوئی جنوش ہو گئی تو اس سے کوئی حرج کی بات نہیں کیا پیر کے ناپاکی کو دھوئے بنا وضو شروع کر سکتے ہیں اگر پیر کے اندر ناپاکی لگی ہے تو پہلے آپ پیر کو دھوئے آپ پہلے پیر کو دھوئے اسی طریقے سے جب گسل جنابت آپ کریں گے جو ناپاکی کو دھوئے کرنے والا گسل آپ کرتے ہیں اس میں بھی شریعت کا مسئلہ یہی ہے کہ پہلے آپ اپنی شرم گاہ پر لگی ہوئی گندگی کو صاف کریں گے اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو اچھے سے دھو لیں گے پھر آپ وضو کریں گے تو اگر کسی کے پیر میں گندگی لگی ہے تو پہلے پیر کی گندگی کو دھوئے گا اس کے بعد وضو کریں گے اور ایک سوال تیسرا آیا ہے کہ کیا ایک انسان اپنی بیوی کے پستان سے فیضیاب ہو سکتا ہے اس کے بارے معلماء کی مختلف رائے ہیں زیادہ مناسب جو رائے ہو یہی ہیں ناصب نہیں ہے کیونکہ بچے کا حق ہے واللہ علیہ وسلم